بیسوی صدی جسے ہم سائنس کی صدی کہتے ہیں جہاں سائنس نے بے پناہ ترقی کی اور ہم پر کائنات کے ایسے راز آشکارہ کیے جسے ہم نہیں جانتے تھے سائزدان آج بھی مسلسل اسی کوشش میں ہے کہ وہ کائنات کے رازوں سے پردہ پاش کرے اور اس کے بارے میں مزید جان سکے کائنات کے رازوں کو کوجنی کی جدوجہد میں سائنسدانوں نے ایسے سیاروں کی دریافتیں کی جو دکھنے میں بلکل زمین جیسے ہیں اور جہاں پانی بھی موجود ہے جو ہماری ازہان میں یہ سوال اٹاتا ہے کہ کیا ہم اس کائنات میں اکیلے ہیں دو روز قبل ہی یعنی ایک آگز 2019 کو پلینٹ ہنٹر نامی ایک خلائی جہاز نے زمین سے اکتیس نوری سال کے فاصلے پر واقعہ ایک اور نیا سیارہ دریافت کر لیا ہے جو کہ سائنسدانوں کی مطابق ایک قابل رہائش سیارہ ہے اس سیارے کا نام جی جے 357 ڈی رکھا گیا ہے جو اپنے ستارے جس کا نام جی جے 357 ہے کہ گرد اپنا چکر چپن دنوں میں مکمل کرتا ہے اس سیارے کے ساتھ دو اور سیارے بھی سائنسدانوں نے ڈون نکالے ہیں جسے جی جے 357 بی اور جی جے 357 سی کا نام دیا گیا ہے اگر گرم ہونے کی وجہ سے یہ دو سیارے زندگی کی لائق نہیں ہے لیکن سائنسدان جی جے 357 ڈی کی بارے میں کہتے ہیں یہ ایک ایسا سیارہ ہے جو تمام دریافت شدہ زمین جیسے سیاروں میں ہمارے بہت قریب ہے اور وہاں زندگی کا وجود ممکن ہو سکتا ہے یہ تینوں سیارے ہائیڈرا کانسٹلیشن میں واقعہ جی جے 357 نامی ستارے کی گرد اپنا چکر کاٹ رہے ہیں لینٹ ہنٹر نامی جہاز جس نے ان دو سیاروں کی کوچ کی پچھلے برس ہی لانچ کر دیا گیا تھا اور سائنسدانوں نے اس کی مدد سے پہلی بار زمین سے 53 نوری سال کے پاسلے پر واقعہ ایک سیارہ دریافت کر لیا تھا جو زمین کی طرح دکھتا تھا لیکن یہ دوسری باری ہے کہ اس جہاز نے مزید نئے تین سیارے دریافت کی جن میں سے ایک بالکل زمین کی طرح دکھنے والا ہے اور قوی امکان ہے کہ وہاں زندگی بھی موجود ہو ماہرین کا کہنا ہے کہ یہ جہاز اپنے آنے والے دو سالوں میں دو لاکھ ستاروں کی روشنی کو مانیٹر کرے گا اور نئے نئے سیاروں کی دریافت ہوگی ویسے تو سائنسدانوں نے کائنات میں زمین جیسے بہت سیاروں کی کوچ کی ہے لیکن سیارہ جی جی 357 ڈی ان سیاروں میں بہت حیران کن ہے کیونکہ سائز اور شکل میں یہ بلکل زمین جیسا ہے اور سائنسدانوں نے اس پر پانی کی موجودگی کو تسلیم کر لیا ہے اور یہ بات تو سب جانتے ہیں کہ جہاں پانی ہوگا وہاں زندگی کی امکانات ہوں گے کیونکہ تمام جاندار چیزوں کا انحصار پانی پر ہے چاہے وہ مایکرو بکٹیریا ہی کیوں نہ ہو اور یہ میں نہیں کہہ رہا بلکہ یہ سائنسدانوں کا کہنا ہے جی جی 357 بی پہلا ایسا سیارہ ہے جو زمین کے قریب ہونے کے ساتھ ساتھ زندگی کے قابل بھی ہے یعنی اگر کسی انسان کو وہاں تک لے جایا جائے تو وہ بینہ کسی تکلیف کے وہاں زندہ رہ سکتا ہے اس لیے تو سائنسدانوں نے اسے سوپر ارت کا نام دیا ہے امید کرتا ہوں کہ آج کی یہ ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اس ویڈیو کو لائک کریں اور اپنی دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور ہماری اس چینل کو بھی سبسکرائب کر کے پاس موجود گھنٹی کے علامت کو دبا دی تاکہ آنے والے تمام نئی ویڈیوز کے اپڈیٹس آپ کو سب سے پہلے ملیں انشاءاللہ میں آپ سے اگلی ویڈیو بھی ملاقات کروں گا اور تب تک کیلئے اللہ حافظ